الحمدللہ آج پھر ہم نے گیارویں شریف کا جو ختم دلوایا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے جی گیارویں شریف پاک کا لنگر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہر مہینے گیارویں پاک کا ختم دلواتے ہیں اس کا مطلب آپ کو کچھ دکھانا یا شومنٹ کروانا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں حسب ضرورت اور حسب استداد جتنا آپ لوگوں کے پاس ہے اتنا اللہ کے راہ میں ضرور وقف کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا بھی ہے تو ہم جو ہے وہ نیاز بناتے ہیں ہر مہینے ماشاءاللہ ہم نے یہ عمل شروع کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے اور اس کو جاری ساری رکھے ہماری زندگیوں میں تو آج ہم بنا رہے ہیں سبزیوں والا پلاو پچھلی دفعہ آپ کو بتایا کہ ہم نے بنایا تھا نان اور حلوہ اور اس دفعہ ہم نے کہا کہ کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے کیونکہ پہلے ہم نے کھیر بنائی پھر حلوہ دو دفعہ مٹھی چیز ہوگی تو اس دفعہ نمکین بنانے کا ارادہ ہم نے کیا ہے تو یہ ہم نے لیا ہے سارا سامان بریانی مسالہ ہے اور جو جو اس میں شامل ہونا ہے وہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ساری سبزیاں بھی عرفان بھائی سبا سبا مندی سے لے کے آ چکے ہیں اس میں گاجر مٹر اور بند گوبی پیاس اور سبز میرچینٹ مارٹر لسن ادرک ہر چیز وہ ڈلے گی اور باقی کا یہ مسالہ ہے اور یہ ہے ہمارے پیارے سے ننے منے سے محمد اخلاص اور وہ آپ کو کر رہے ہیں ہائے گائیز تو یہ ہے جی ہمارے محمد اخلاص ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بیٹے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ کی بیٹا ہے ماشاءاللہ سے تو تو ہمارے پاس جو ہم لنگر کے پیسے جمع کرتے ہیں اس میں سے ہمارے جو پیسے تھے وہ بچ چکے تھے پتہ نہیں آئی تنک سولہ سو ہمارا جو بچا تھا تو پھر ہم نے اس میں چار سو اور شامل کر کے تو یہ چکن تین کلو چکن بھی منگوا لیا ہے چلو یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے تو ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ جیسے جیسے کام آتا ہے ہمارے گھر میں علیہ السلام صاحب کو جیسے کام آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں ہوتے ہیں تو جب بھی ان کو کوئی کام آتا ہے تو اس میں سے وہ لنگر کے پیسے جو ہے نا وہ علایتہ جمع کروا دیتے ہیں کہ یہ پیسے رکھ لیں آپ لوگ تو اس میں طرح ہم پورے مہینے میں جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے اس میں سے ہم پیسے الادہ نکالتے رہتے ہیں کبھی دو سو کبھی تین سو کبھی پانچ سو جتنا کام آتا ہے اسی صاحب سے تو پھر بعد میں ہم نا گیارویں پاک کا لنگر دلواتے ہیں تو مانچ اللہ جی ہمیں بہت ہی تیادہ خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ لنگر بناتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں چھو چھوٹے بچوں میں گھروں میں تو کبھی میں آپ کو یہ نہیں دکھا پائی کہ ہم کیسے اس کو تقسیم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پھر جب گھر میں دیکھ آتی ہے تو فوراں سے میں وہ گرم گرم جو ہے وہ ختم کے لئے نکال لیتی ہوں بعد میں پھر گھروں میں دیتی ہوں تو میں زیادہ ویٹ نہیں کرواتی تو جس کی وجہ سے پھر میں وہ نہیں دکھا سکتی کہ ہم کیسے اس کو بانٹ رہے ہیں اور کیسے تقسیم کر رہے ہیں لیکن نیکسٹ انشاءاللہ اب میں وہ سٹین لے کے آؤں گی جو موبائل کھڑا کر دیتے ہیں تو موبائل کھڑا کر کے اس کے اوپر تو پھر میں آپ کو وہ بھی دکھایا کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو یہ تقریباً جو ہے ہماری سبزیاں گل کے تیار ہو چکی ہیں اور ان میں چاول بھی انہوں نے ڈال دیئے ہیں بھائی صاحب نے یہ بہت ہی اچھی دیکھ بناتے ہیں اس لئے ہم ہر دیکھ جو ہے وہ ان سے بنواتے ہیں ہم ان سے مشورہ پہلے کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم اس طفح چاول بنانے اس میں کیا ڈالنا ہے کیا ڈالیں آپ ہمیں بتائیں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں پھر ہم انہیں بتاتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں کہ آپ یہ یہ چیزیں لیکن ماشاءاللہ سے اس طفح بہت تھی جو کمال کے چاول بنائے ہیں انہوں نے اور اب ہم دیکھ گھر میں آ چکی ہے تو میں آپ کو اس کی فائنلی لک دکھاتی ہوں اور اب اس کو بانٹتے ہیں بچے جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ضرور میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ اللہ